اگر آپ لوگ یہ آپ لوگ دل کا جنر ہوں یعنی گروہ شیح کوم익 دل سے عمیر مبیندیا کے لئے گروہ شیح کانبائی یہ اگر آپ لوگ موں میں تضائفیت تو سکتے ہیں، یونر آپ لوگ موں میں کو مو پیز جانچی ہوگی ہر وقت تو آپ لوگ اس لیے یوں کر سکتے ہیں، حیر لبنیا کی اسپیل سکتے ہیں، اسپیہ لیٹ ا Gang اب اسرت مہ لکہ یک بیماری کو اس سکتے ہیں، milsey کو اپہ twitter میں хороший گروہ وقت اسلام علیکم دوستوں کیا علی امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم ریوئیو کریں گے نائلوز چالیس ایم جی اور بیس ایم جی ٹیبلٹ کی بارے میں یعنی اسم اپرازول کی بارے میں اسم اپرازول آپ لوگ کون سی مارے کی لیے اسم اپرازول کیا ہے اس کا سائیڈ پیٹ کیا ہے اس کا بینپیٹس کیا ہے اور اس کا صحیح ترقہ استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ اس کی بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لازت تک دیکھیں ویڈیو برکل سکپ نہیں کرنا سو گائے چلتی ہوں ویڈیو کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ نائلوز چاریس ایم جی اور بیس ایم جی ٹیبلٹ ہے یعنی اس میں پرازول اس کا کمپوزیجن ہے اس میں پرازول اس کا کمپوزیجن ہے یعنی پارمولا ہے اور یہ اس جی جی پارمولا نے تیار کیا ہوا ہے اس کی فرادک ہے اور اس میں آپ لوگ کو چودہ کیپسول مل سکتا ہے بیس ایم جی بھی اور چاریس ایم جی بھی اور چاریس ایم جی کی پریس کی اگر ہم بات کرے پریس کی تو چاریس ایم جی کا پریس ہے ایک سو چبیس روپائے اور بیس ایم جی کا پریس ہے ستر روپائے یہ بہت ہی سستہ کیپسول ہے بہت اچھی کمپنی کا بھی ہے اور بہت ہی سستہ ہے تو اگر آپ لوگ اس میں پرازول یوز کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ اس کو یوز کریں کیونکہ یہ اس کا پریس بھی بہت کم ہے اور بہت اچھی کمپنی کا بھی ہے تو اگر آپ لوگن کو اس میں برازو جب بھی یوز کرنا ہو تو آپ لوگ اس کمپنی کا یوز کرے یعنی یہ نیلوز یوز کرے تو آپ لوگن کو بھی پیدا ہوگا کیونکہ یہ بہت سستہ بھی ہے کم ریٹ والے ہیں اور کمپنی اس کی بھی بہت اچھی ہے تو اگر ہم اس کی طریقہ استعمال کے ہوالے سے بات کریں اس کا کیا ہے تو یہ آپ لوگ دل کی جنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ اصل کی میدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ لوگ کو میدے میں کسی بھی طرح آپ لوگ کو فرابلم ہو اگر اچھا کہ اگر آپ لوگ کو موہ میں تضابیت ہو یعنی اگر آپ لوگ کو موہ میں ذائقہ نہیں لگ رہا اگر آپ لوگ کو جب بھی کوئی چیز کہتے ہوں اس کا آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا تو اگر آپ لوگ کو موہ کا ذائقہ نہ ہو یعنی آپ لوگ کو موہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے ہر وقت تو آپ لوگ اس میں ب مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا اگر آپ لوگ کو اچھ پیلوری کا کوئی بیماری ہو تو آپ لوگ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈاٹر بھی اس کی بیماری میں یہ رکومنٹ کرتا ہے تو آپ لوگ اچھ پیلوری کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈاٹر بھی رکومنٹ کرتا ہے تو اگر آپ لوگ کو گیسٹرو ایسوپیگل ریپلیکس ڈیز یعنی جی آر ڈی یہ ایک میدک کی بیماری ہے اگر آپ لوگ کو یہ مسئلہ ہو تو آپ لوگ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈاٹر بھی اس کے لیے رکومنٹ کرتا ہے گسٹرو اسوپیگل ریپلیکس ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جو میدک کی جو اگر آپ لوگ کو ہر وقت مو کا ذائقہ چینج ہوگا آپ لوگ کو الٹیا بھی آتی ہوگی ہر وقت تو اگر آپ لوگ اس طرح کی کوئی فرابلم ہو تو آپ لوگ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس میں پرزول اور آپ لوگ کو سٹرمک کا آلسر ہو یعنی اگر آپ لوگ کو میدے کا آلسر ہو تو اس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں پرزول اور اگر آپ لوگ کو سٹرمک پین ہو یعنی اگر آپ لوگ کو میدے میں درد ہو تو آپ لوگ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں نیلوس بیس ام جی اور چاریس ام جی اگر آپ لوگ کو تیزابیت ہو میدے کا یعنی اس ایڈیٹی ہو تو آپ لوگ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بہتی مپید دوا ہے آپ لوگ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا جائے کہ اس میں برازول یعنی نیلوز چاریس اینجی اور بیس اینجی اگر آپ لوگوں کو میدے میں کسی بھی طرح اگر آپ لوگوں کو فرابلم ہو تو ان سب بیماریوں کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک گلی نہار مو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی سائیٹیپٹ کے حوال سے باتیر سائیٹیپٹ آپ لوگوں کو ہیڈے کے ان سردرد ہو سکتا ہے اس کو یوز کرنے سے اگر آپ لوگ کوئی علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پور انڈکٹر سے رجوع کریں آپ لوگ کو نازیہ بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ کو سکن پر رش ہزا سکتا ہے آپ لوگ کو ہائی بلڈ فریشر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کوئی علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پور انڈکٹر سے رجوع کریں آپ لوگ کو ڈائریا بھی ہو سکتی ہے اور آپ لوگ کو لاؤس اپ بیمیٹیٹ یعنی اگر آپ لوگ کو بدحض میں ہو جائے گی تو آپ لوگ پور انڈاٹرس کی رجوع کریں اگر ہم اس کی طرح استعمال کی حوال سے بات کریں یا ہم اس کو کونسی ٹیم پر لے سکتے ہیں یعنی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ سبھناشتے سے پہلے آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ لوگ اس کو use کرنا ہوگا تو آپ لوگ نہارمو اس کو استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا سو پرسنٹ ریزل مل جائے تو اگر آپ لوگ کو اس میں برزو جب بھی لینا ہو تو آپ لوگ نہار مو لے لیں یعنی یوز کریں اگر آپ لوگ بیس امجی یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈی یوز کر سکتے ہیں صبح اور شام کو نہار مو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاریس امجی یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایک گلی صبح ناشتی سے پہلی یعنی نہار مو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ یاد رکھئے کہ یہ آٹھ سال سے جو کم عمر والی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجئے کہ آپ لوگوں کو جو اٹھ سال کم عمر والے بچے ہیں تو آپ لوگ اس کو بالکل نہ دیں نہ استعمال کریں کیونکہ اس کا بہت ہی سائی ڈیپٹ ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اس سے ضرور احتیاط کیجئے سو گائز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو فیڈیو کو لائک پھر کریں کمنٹس پھر کریں اگر آپ لوگوں کو ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کمپلیٹلی جواب دوں گا تو آپ لوگ ایک بات ضرور یادکی آخر میں اگر آپ لوگ کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈیٹر سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ ہم آپ لوگ کو صرف انپیرمیشن دیتے ہیں تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجئے اگر آپ لوگ کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈیٹر سے ضرور مشورہ کریں اور سپیشل وہ خواتین جو حاملہ ہے یعنی پرگننٹ ہیں وہ ذرا احتیاط کیجئے اگر آپ لوگ کو پرگننسی میں کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ اچھی کائنے کارجز سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد نکی پریشانی نہ ہو سو گائز چل دیں ہی نیکس ٹیویڈو میں پیر حاضر ہوں گی آپ لوگ جاہا بھی رہے خوش رہے تو تینکیو فر ویچنگ